دوستو خربوزہ موسم گرمہ کا ایک لذیذ اور بکسرت استعمال ہونے والا پھل ہے خربوزہ نہ صرف انسانی جسم کی نشو نما کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے ٹی بی ماہرین کے مطابق خربوزہ بہت سے فوائد کا حامل ہے اور ہزاروں سالوں سے یہ پھل دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا آ رہا ہے کیونکہ اس میں مختلف قسموں کے پچانوے فیصد کے قریب ویٹامنز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پانی بہت زیادہ مقدار میں شامل ہوتا ہے جو کہ حازمے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے اس سے حازمہ نہ صرف ٹھیک رہتا ہے بلکہ یہ میدے میں موجود تیزابیت کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس میں منرلز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں دوستو خربوزہ کے استعمال سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خربوزہ بیماریوں کی جڑ قبض کی شکایت سے بھی جان چھڑانے میں مدد فراہم کرتا ہے لیکن خربوزے کا غلط استعمال ہمیں حیزے سمیت مختلف بیماریوں میں بھی مقتلا کر سکتا ہے خربوزے کے فوائد اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے بینہ دیر کیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ خربوزہ ایک ایسا پھل ہے جو چہرے کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے اور اس میں موجود پانی جلد میں قدرتی چمک لاتا ہے جبکہ خربوزے میں موجود پروٹین جلد کو خوبصورت اور ملائم بناتے ہیں خربوزے کے چھلکوں سے چہرے کا براہ راست مساج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا گودہ چہرے پر لگانے سے رنگ نکھر آتا ہے دوستو خربوزے کا استعمال انسانی جسم کو غزائیت اور پانی کی مقدار فراہم کر کے ہیٹ ویو کے مزر اثرات سے بچاتا ہے دوستو گرمیوں میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے نوے فیصد پانی پر مشتمل یہ پھل سینے کی جلن ختم کرنے اور تیزابیت سے بچانے میں بھی مفید ہے اس کے استعمال سے غزہ جلد حضم ہوتی ہے اور نظام حازمہ کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے دوستو خربوزے میں شامل کروٹینائیڈ نامی پروٹین کینسر سے بچاؤ کی قدرتی دواس سمجھا جاتا ہے یہ فیپڑوں کے کینسر کے خطرات کو بھی بہت حد تک کم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ خربوزہ کینسر کے ان جراسیم کا بھی خاتمہ کرتا ہے جو گڑھاپے میں انسانی جسم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں دوستو خربوزے میں شامل ایک خاص جوز اڈینو سین خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا اور خون کی روانی متوازن رکھتا ہے خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھنے اور ہائی بلڈ پریشر سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے اس کے استعمال سے ہارٹ اٹیک کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں دوستو اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جسم سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں خربوزہ یرقان پتھری بندش پیشاب جیسے امراض میں بھی مفید ہے دوستو خربوزے کا شمار ان پھلوں میں کیا جاتا ہے جن کا چھلکہ اور بیج سب کار آمد ہیں گرمی میں بچوں کو کھلایا جائے تو ان کے پھوڑے پھنسیوں کو بھی آرام آتا ہے اور قدرت کا شہکار یہ پھل پتھری کو بھی توڑنے میں انتہائی کارگر مانا جاتا ہے دوستو خربوزے کو کھانے سے پہلے کچھ احتیاط بھی لازمی کرنی چاہیے ورنہ بجائے نفع کے اڑٹا نقصان ہو سکتا ہے دوستو خالی پیڑ خربوزہ نہ کھائیں بلکہ کھانے کے کم از کم ایک گھنٹہ بعد خربوزہ کھائیں خربوزے کھانے کے بعد پانی بلکل نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے جسم پر اچھے اثرات نہیں ہوتے بلکہ حیزہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دوستو خربوزے میں پانی موجود ہوتا ہے جو قدرتی طور پر گرمی میں جسم کو خشکے سے محفوظ رکھتا ہے اور اس میں موجود ویٹامن ڈی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یہ پھل جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی دیتا ہے گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور اس کے کھانے سے دل کو فرط محسوس ہوتی ہے آپ صرف اتنی احتیاط کریں کہ بھرے ہوئے پیٹ میں زبردستی خربوزہ نہ ٹھوسیں اس لیے رات کو بھی کھانے کے بعد اگر اسے نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے دوستو غزائی مہرین کے مطابق خربوزے کی سو گرام مقدار میں بتیس کیلریز پائی جاتی ہیں جبکہ اس پھل میں پائی جانے والے ویٹامنز اور منرلز کے لحاظ سے فیٹ سفر فیصد کولیسٹرول سفر فیصد سوڈیم سولہ میلی گرام کاربو ہائیڈریٹس آٹھ گرام فائبر تین فیصد پروٹین ایک فیصد ویٹامن اے سٹھ سٹھ فیصد ویٹامن سی اکسٹھ فیصد ویٹامن بی چھپن فیصد اور میگنیشیم تین فیصد جبکہ پانی پچانوے اشاریہ دو گرام پایا جاتا ہے دوستو زیادہ مقدار میں خربوزہ کھانے سے پیٹ میں گیس اور بخار کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے خربوزہ کھانے کے بعد دودھ بلکل بھی نہیں پینا چاہیے دودھ کی بجائے چینی کا شربت استعمال کرنا اس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے جس طرح عام کھانے کے بعد دودھ کی لسی پینا مفید ہوتا ہے اسی طرح خربوزے کے بعد شربت پینا نافع ہوتا ہے دوستو اعتدال کے ساتھ خربوزے کا استعمال جگر اور اس کی کارکردگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے لیکن زیادہ مقدار جگر کو ہی نقصان پہنچاتی ہے مناسب مقدار میں خربوزے کھانے والے افراد جگر کی خرابی اور یرکان سے محفوظ رہتے ہیں ان کی قوت حازمہ بڑھتی ہے بھوک چمک اٹھتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے دوستو اچھی طرح پکے ہوئے خربوزے کی طرح اس کا جوس بھی مؤثر اور مفید ہوتا ہے اس کا گودہ اتنا رس بھرا ہوتا ہے کہ زیادہ چوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دوستو خربوزہ ہر عمر کے افراد کے لئے مفید اور مناسب ہے لیکن شرط یہی ہے کہ موتدل مقدار میں کھایا جائے اور کبھی خالی پیٹ استعمال نہ کیا جائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ